کمپیوٹر سیکھنے ہیں اور کمپیوٹر اکسپورٹ بننے کے لیے ہمارے چینل ایسٹ اکسپورٹ سرویس کو سبسکرائب کر لیں سبھائی آج مایکروسوفٹ ایکسل کی کلاس نمبر تھرٹین ہے پڑی اور ہم دیکھنے والے ہیں لوجکل فانکشنز کو لوجکس کو کیسے سمجھتی ہیں سو فرنز اگر آپ کو فارمولاز وغیرے کو ڈرائیو کرنے میں کافی زیادہ دکت ہوتی ہے اس میں آپ علامات غلط لگا دیتے ہیں یا پھر کوئی لوجک غلط لگا دیتے ہیں اور آپ کا آنسر رونگ آ جاتا ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے تو یہ سب دکت آج کی سیوڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں ہم دیکھیں کہ لوجکس کو کس طرح سے پروپرلی یوز کرتے ہیں بلکل بیسک سے میں آپ کو سمجھانے والا ہوں تو چلیے بینٹ آمیسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور لیٹس سٹارٹ دو ویڈیو زیادہ ہم نے کمپیوٹر کے سکنی پر آ چکے ہیں تو سمپلی ہم نے یہاں پر کچھ ایڈنگ لکھیا ہے ایک کوئی لوجکل ٹیسٹ لکھا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پر لکھ رکھا ہے کہ کیا ان کے آنسر یہ آگے آئیں گے صحیح آئیں گے یا غلط آئیں گے یعنی کیا اثر کیا ہے تو یہاں پر میں نے ایک نمبر لکھ رکھا ہے ٹوانٹی فائب یہاں پر لکھ رکھا ہے ٹوانٹی فائب اور اس میں ہم یہ والے اپریٹر یوز کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ اپریٹر آپ کو یقیناً یاد ہوں گے کہ یہ کس کے لیے آتے ہیں نہیں تو میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو بس کے لیے اس اپریٹر کے لیے یوز کرتے ہیں ہم ایکوالٹ سمپلی یہ اپریٹر ہمارا ایکوالٹو کے ہے اس کے بعد نیکس دوستو ہمارے پاس یہ آتے ہیں نوٹ ایکوالٹو آپریٹر یہ بس کے لیے اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس گریٹر دن ہے لیس دن دونوں کی علامت اگر ہم لگا دیں تو یہ نوٹ ایکوالٹو کے برابر بن جاتا ہے اگر یہ صرف اکیلی یہ علامت آجائیے والی تو یہ بس کے لیے گریٹر دن کی علامت ہوتی ہے اگر آپ اسی علامت کے ساتھ ایکوالٹو لگا دیں تو یہ گریٹر دن آئر ایکوالٹو ہوگئے بٹ ایک بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلے آپ نے گریٹر دن کی علامت لگانی ہے بعد میں ایکوالٹو کی لگانی ہے اگر آپ نے پہلے ایکوالٹو لگا دی اور بعد میں گریٹر دن لگا دی تو آپ کا آنسر رونگ ہو جائے گا تو بس کے لیے گریٹر دن آر ایکوالٹو لگانے کے لیے آپ نے پہلے گریٹر دن لگانا ہے بعد میں ایکوالٹو اور اس کے بعد یہ دیکھیں تو یہ لیس دن ہمارے پاس آتا ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے لیس دن آر ایکوالٹو تو بسکلی یہ ہمارے پاس دوستان کچھ فارمولاز ہیں کچھ ہمارے پاس فانکشنز ہیں آپریٹرز ہیں جن کے ہم نے نام آپ کو بتا دی ہیں اور ان کو اگر آپ کو آنا ضرور چاہیے تو نیکس ہمارے پاس بسکلی ہم دیکھنے والے ہیں ان کو بسکلی تو ہم is equal to پریس کرتے ہیں تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ equal to کوئی بھی فارمولا کوئی بھی لوجک کو آپ لائے کرنے سے پہلے ہم equal to ضرور لگاتے ہیں اگر آپ equal to نہیں لگائیں گے تو وہ صرف ٹیکسٹ ہمارے پاس بن جائے گا فور اگزمپل ہم یہاں پر صرف equal to نہیں لگاتے ہیں and لکھ دیتے ہیں 25 is equal to 45 and enter press کریں گے تو وہ کوئی بھی آنسر نہیں دیکھا اگر ہم start میں equal to لگا دیں گے تو یہ ہمارا فارمولا بن جائے گا and enter press کریں گے تو ہمیں false answer دے گا because 25 کبھی بھی 45 کے نظریک نہیں ہو سکتا اس طرح ہم equal to لگاتے ہیں and simply ہم دیکھتے ہیں کہ 25 is not equal to not equal to کے لئے جیسے کہ میں نے آپ کو سامنے لیاں پر لکھ رکھا ہے کہ آپ نے greater than and less than دونوں کی علامات ایک ساتھ لگانی ہے and last والا آپ نے select کرنا ہے ایک اور بات بتا دوں کہ یہاں ان کے جو colors ہوں گے وہ بھی same ہوں گے یہاں d6 d6 ہمارے پاس 25 ہے یہ d ہمارے پاس column ہے پڑا 6 ہمارے پاس row ہے پڑی تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو d6 کا color blue ہے پڑا تو اس نے blue ok کر دی and e6 کا مارے پاس color red ہے پڑا تو بسکلی اس نے e6 یہ ہمارے پاس e column ہے and 6 ہمارے پاس row ہے پڑی تو بسکلی اس نے ایسا کر دیا and enter press کرنے سے یہ ہمیں true answer دے رہا ہے تو بالکل exact صحیح answer ہے پڑا because 25 is not equal to 45 اگر ہم اسی طرح easy equal to press کریں and 25 لکھیں and اس بار ہم چاہتے ہیں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا 25 بڑا ہے 45 سے تو بسکلی یہ تو wrong answer ہے تو یہ ہمارے پاس false آ گیا ہے کیونکہ 25 کبھی 45 سے بڑا ہو نہیں نہیں سکتا اگر ہم اس کو chain کر دیں اگر ہم اس کے value value کو ہم کر دیں 50 enter press کریں گے تو یہاں simply ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس answer true آ چکا ہے یعنی کہ answer change چکا ہے یہاں اگر ہم 25 لکھ دیں تو answer false ہو جائے گا اگر ہم یہاں پر basically 80 لکھ دیں یا پھر 25 سے کچھ بھی بڑا 30 لکھ دیں تو ہمارے پاس answer false ہو جائتا ہے but اگر ہم نے 25 لکھا تو answer ہمارے پاس simply true آ گیا because 25 greater than نہیں ہے 45 کے اگر ہم تھوڑ جائے آگے بڑھیں and ہم simply is equal to press کرتے ہیں and simply ہم دیکھتے ہیں کہ کیا 25 greater than ہے and equal to ہے ہمارے پاس 45 کے and enter press کرنے پر آپ کو وہ false answer بید ہے کیونکہ 25 نہ تو بڑا ہے اور نہ ہی 45 کے نزدیک ہے اگر ہم یہاں پر 45 ہی کر دیں تو آپ دیکھیں گے ہمارا answer true ہو گیا simply ہم نے کیا کیا ہم نے لکھا کیا 45 equal to ہے یہ بڑا ہے 45 کے تو آپ نے simply دیکھ لیا کہ ہمارے پاس answer equal to آ گیا یا simply ہم نے ان دونوں کو یا اگر ہم اس کو cut کر دیں تو ہمارے پاس answer change ہو جائے گا اگر ہم اس کو 45 کر دیں تو answer ہمارے پاس true ہو جائے گا اب ہم تھوڑا next آتے ہیں next ہمارے پاس آتے ہیں تو تو less than کی علامات جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو simply ہم نے کیا کیا is equal to press کیا and simply 25 کو select کیا and simply less than کی علامات ہم نے لگا دی اور اس کے بعد ہم نے 45 کو select کر دیا and simply under press کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ true ہے پڑا کیونکہ 25 ہمیشہ 45 سے کم ہی ہوتا ہے but اگر آپ یہاں پر اس کو change کر دیں یا آپ 25 کے جگہ پہ 50 کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا answer بھی change ہو چکا ہے تو اس کو ہم بسکلی دوبارہ 25 کر دیتے ہیں and simply اگر ہم last میں ہمارے پاس آتا ہے last میں 25 کیا 25 is equal to یعنی کہ less than ہے چھوٹا ہے equal to ہے 45 سے تو simply ہم نے 45 لگ دیا and enterprise کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ answer صحیح ہے پڑا کیونکہ یہ چھوٹا ہے پڑا اگر ہم اس کو 25 کو 45 کر دیں تو بھی ہمارا answer true رہنے والا ہے اگر اس کو 25 رہنے تو بھی true رہنے والا ہے but اگر ہم اس 45 کو کم کر کے 30 کر دیں 13 ہم نے کر دیا تو ہمارا answer فوض ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ logical test apply کر سکتے ہیں logical test simply ہیں پڑے ہیں ہمارے پاس اس کے ساتھ ہم next دیکھنے والے ہیں if function nested function تو اس کو مزید یہ چھوٹی سی چیز اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے ان functions کو use کرنا اگر آپ کو operator کا use کرنا آگئی ہے تو next ویڈیو میں جب ہم if function اور if else وغیرہ if nested if کو use کریں گے تو آئی ہوپ آپ کو وہ زیادہ اچھے سمجھ آگئے کیونکہ ہر چیز کی ایک basic ہوتی ہے and basic جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ important ہوتی ہے جتنا آپ کا basic اچھا ہوگا اتنا آپ زیادہ grow پر کروائیں گے تو basically آج کی ویڈیو میں بسیتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں next ویڈیو میں ہم سمپلی دیکھنے والے ہیں nested if and if تو اس کا ویڈیو کو last میں آپ کو مل جائے گا یا پھر آپ کو description میں پورا course کے one by one ہر ویڈیو کا title سمیاد link آپ کو مل جائے گا تو basically ویڈیو کو ضرور watch کر لیجئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں we'll then keep learning and keep explore